ہلو فرینڈز اور ویلکم ٹو گلوبل دیفنز آج کے اپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یوکرین کی جو دیفنس منسٹری انہوں نے ریسنٹلی ایک بہت ہی انیوزیل ایریل فوٹیج جو ہے وہ ڈان باس کے ریجن کے اندر شو کیا اب اس کلپ کے اندر جو ہے یوکرین کی سکسس کو نہیں دکھایا گیا بلکہ یوکرین کی جو ولنیرابلیٹیز ہیں ان کی جو ویکنسز ہیں ان کو دکھایا گیا جہاں پر دکھایا گیا کہ ریشن راکٹس نے جو ہے پوری ایک فیلڈ کو تباہ ورباد کر کے رکھ دیا اور اس کو ٹوٹلی ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا یہ جو تھا بیسیکلی ہوریفک وار کی ایک فوٹیج تھی جو کہ ٹوئنٹی فرس سینچری میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ڈسٹرکشن کی جا رہی ہے تو یکرین کی جو ڈیفنس منسٹری تھی انہوں نے کہا کہ ہم سٹرائک بیک کریں گے لیکن اس کے لئے ہمیں جو ہے وہ نیٹو سٹائل ایمیل آر ایس میزائل سسٹم کی ایمیجٹ ضرورت ہے اور لیٹلی اگر ہم دیکھیں تو ویسٹرن الائز جو ہیں اس ریکویسٹ کو رسپانڈ بھی کر رہے ہیں تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے اناؤنس کیا تھا 31 مائے کو کہ وہ جو ہے موسٹ ایڈوانس راکٹ سسٹم اور ایمیونیشن ملٹری ویپنس جو ہیں وہ سینڈ کریں گے اور اس کی مدد سے جو ہے پریسائز سٹرائک کی جاسگی کی ٹارگیٹس کو سپیشلی بیٹل فیلڈ کے اندر جو کہ اس وقت یکرین کے اندر جو وار جاری ہے تو پنٹیگون کا کہنا تھا کہ وہ اپنی فرسٹ کنسائمنٹ جو ہے ایم ون فورٹی ٹو جس کو ہائی موبیلیٹی آرٹیلی راکٹ سسٹم یا ہی مارس بھی کہا جاتا ہے تو اس کے فور جو کنسائمنٹ سے وہ سینڈ کریں گے تو سٹارٹ میں بائیڈن کہنا تھا کہ وہ ایسے ویپنز پروائیٹ کریں گے جس سے ڈیپ انسائیڈ دی ریشن ٹیریٹری جو ہے وہ سٹرائک کی جا سکے لیکن جو بائیڈن کی اس طرح کے بیان کو ریشن نے بہت کرٹیکلی انیلائز کیا اور اس کے پر کافی ٹف سٹیٹمنٹ بھی دی جس کے بعد جو ہے امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایسے مزائل سسٹم پروائیٹ کرے گا یوکرین کو جو ویدن یوکرین جو ہے ریشن ٹارگٹس کو ہٹ کر سکیں کیونکہ اسے یہ خطرہ تھا کہ یہ جو کانفلیکٹ ہے یہ مزید وائیڈر ہو سکتا ہے اور اگر ریشیہ کے اندر ڈیپ سٹرائک کی گئی تو ریشیہ جو اس کانفلیکٹ کو مزید بڑھا دے گا تو یہ ہیمرز مزائل ہے کیا یہ یورپ میں آلیڈی ڈیپلائیڈ ہے تو ایچ ہیمرز کے اندر جو ہے سکس ڈیپی ایس گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں جو کہ یہ کافی ایکوریٹ ہوتے ہیں اور دہ لانگ ڈسٹنس تقریباً سیونٹی تو ایٹی فور کلومیٹر تک یہ پریسائسلی اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے تو امریکہ نے جو ابھی ہوتسر پروائیٹ کی ہیں یوکرین کو یہ اس کے مقابلے میں تھری ٹائمز زیادہ لانگ رینج رکھتا ہے اور زیادہ دور تک ہٹ کر سکتا ہے جرمنی اور بریٹن جو ہیں وہ بھی ہیمرز کے جو اول ورجن ہے جن کو ایم ٹو سیونٹی ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کہا جاتا ہے وہ بھی پروائیٹ کر رہے ہیں یوکرین کو تو اس لانچ سسٹم کا یہ فائدہ ہے کہ جو بریٹش اور جرمنی پروائیٹ کر رہے ہیں اور امریکہ پروائیٹ کر رہے ہیں تو یہ لانچر سیم ہی میزائلز کو یوز کرتے ہیں تو امریکہ نے بسیکلی یہ میزائل سسٹم جو ڈیویلپ کیا تھا اس کا مقصد ہے طالبان کو آغانستان میں کنٹین کرنا ہے اس کے علاوہ چائنہ کی اگینسٹ اس کو پاسیبل یوزیج اور رہشیا کی اگینسٹ اور اب یوکرین وار کے اندر ہم اس کو یوزیج دیکھ رہے ہیں ایک بڑا ہی موبائل سسٹم ہے جو بڑی ایزلی جہر ڈیپلائی کیا جا سکتا ہے اور اس کو اسیمبل کیا جا سکتا ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم دی اسیمبل بھی کیا جا سکتا ہے اسیمبل کے ایک سسٹم کے اندر جو ہے وہ سکس میزائل سسٹم ہیں وہ لانچ کیا جا سکتے ہیں یہاں پہ امریکہ نے کچھ کنڈیشن بھی رکھی ہیں پہلے تو یہ کہ اس ویپن کی جو ٹریننگ ہے اس میں کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں یوکرین کی فورسز کو دوسرے یہ کہ امریکہ نے جو ہے میک شور کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم جو ہے وہ پروائیڈ نہ کرے جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے اور تیسرا پرومیس یہ ہے کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ یہ ویپن جو ہے وہ یوکرین جو ہے ریشن ٹریٹری کے انسائٹ جو ہے اس کو ہٹ نہیں کرے گا یوز کرتے ہوئے اب یوئیس نے انشور کیا کہ یہ میزائل جو ہے دیپ انسائٹ ریشن ٹریٹری کو ہٹ نہ کریں تو لیٹلی ریشن نے میک شور کیا کہ وہ آورویلمنگ فائر پاور کو یوز کر رہے ہیں اور راکٹ آرٹلیری سسٹم جو ہے اس کو یوز کر رہے ہیں جو کہ یہ تھوڑا لیس سیکریٹ ہے اور سلور بھی ہے اس کمپیرڈ ٹو ہیمارس تو یوکرین کے پاس بھی یہی ریشن میٹ جو ہے وہ راکٹ سسٹم ہے آرٹلیری سسٹم ہے لیکن اس کو جو ہے اس کے بسکلی سپلائز کا ایشیوز ہیں تو امریکہ اتنے ڈیلیز کیوں کر رہے ہیں اور ویسٹرن سسٹم کو پروائیٹ کرنے میں تو اس میں امریکن آفیشلز کا کہنا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ فنڈنگ ہے فورٹی بیلین جو ایڈ اناؤنس کی گئی تو اس میں سب سے پہلے پریورٹی جو ہے وہ دی گئی ہے ویپنز پرچیزز کو یوکرین کے لیے جس کو یوکرین کوکلی یوز کر سکتا ہے لیکن امریکہ دوسری طرف اس لیے بھی ورڈ ہے کہ یہ چیز جو ہے اسکلیٹ کر سکتی ہے رہشیہ کے ساتھ وائیڈر کانفلیکٹ کیوں تو نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک آرٹیکل لکھا تھا مسٹر بائیڈن نے جس میں انہوں نے انچور کیا تھا رہشیہ کو کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ رہشیہ کے اندر پریزیڈن پیوٹن کو انسیٹ کرے ان کی پریزیڈنسی کو ختم کرے امریکہ وائیڈر کانفلیکٹ چاہتا ہے رہشیہ کے ساتھ امریکہ انولی انوالو ہوگا اس وار کے اندر اگر نیٹو پر اٹیک کیا گیا اثر وائز امریکہ اس کانفلیکٹ کے اندر ڈیریکٹلی انوالو نہیں ہوگا اور امریکہ کی کوشش ہے کہ اس جنگ کو زیادہ لمبا نہ کیا جائے اور نہ ہی امریکہ کو کوئی ایسا مقصد ہے کہ وہ ریشیا کو پین دینا چاہتا ہے لیکن ایٹھ سیم ٹام مسٹر بائیڈن نے وان کیا تھا کہ سیویر کونسیکنسز ریشیا کو فیس کرنے پڑیں گے اگر ریشیا نے کسی بھی قسم کا نیوکلیو ویپن یوز کیا تو ہم اگر ہیمرز کی دوبارہ سے بات کریں تو یہ جو مسائل سسٹم میں اس کے اندر ٹو پوٹس ہوتے ہیں اور ایچ پوٹ جو ہے وہ سکس مسائل کیری کرتے ہیں تو ٹوٹل نمبر آف مسائل سیو ہیں وہ ٹول ہو جاتے ہیں تو سٹارٹ میں اس کے اندر جو راکٹ یوز کی جاتے تھے تو ان کو ڈمپ راکٹس کا جاتا ہے کیونکہ وہ سکٹرڈ ہو جاتے تھے اور کوئی اس پریسائز سٹرائک نہیں کرتے تھے لیکن اس کے بعد جو اس میں امپروومنٹ کی گئی ویدہ ہیلپ آف سیٹلائٹ گائیڈڈ سسٹم کلسٹر وار ہیٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر ایٹ کیے گئے تو اگر ہم کمپیریزن کریں ایم آل ٹر ایس کے ساتھ ہیمرز کا то ایم آر ایس کے اندر ٹو پوٹس ہوتی ہیں اور ٹول میزائل کیری کرتے ہیں لیکن ہیمرز کے اندر جو ہے ون پوٹ ہوتا ہے اور سکس میزائل کیری کرتے ہیں لیکن اس کو آسانی سے ویل کیا جا سکتا ہے اس کو آسانی سے موف کیا جا سکتا ہے مجھ فاسٹر ہے اور اس کے کافی سٹرائک ٹینکس ہم کا کہنا ہے کہ یہ میزائل سسٹم جو ہے وہ کمانڈ انڈ کنٹرول سنٹرز کو کافی حد تک ڈسٹرائی کر سکتا ہے ریشیا کے انسائیڈ دے یوکرین اور ہائی ویلی ٹارگٹس کو ٹیک ڈاؤن کر سکتا ہے اور کافی ایفیکٹیو رینج بھی ہے اس کی اور اگر اس کو ڈرونز کے ساتھ کمبائن کر دیا جائے تو یہ ٹارگٹ سپورٹنگ جو ڈرونز کریں گے تو اس کی مدد سے یہ میزائلز بہت ہی ایفیکٹیو یوز کیے جا سکتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہیمرز میزائل جو ہے وہ گیم چینجر جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں یکرین وار کے اندر لیکن پینڈاگون کے انٹر سیکٹری کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ جنگ کو مقامل طور پر چینج نہیں کر سکتا unless and until اس کے اندر جو کنٹری وار لڈری ہے اس کی ویل شامل نہ ہو تو یہ ایمپورٹن چیز ہے کہ یومن موٹیویشن جو ہے it is again one of the most important ingredients in any war تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بڑا grinding اور hard conflict ہے اور یہ جو ہے stretch ہو سکتا over the period or the long period of time تو فرنس یہ تھی آج کی پورٹکار جسے ہم نے آپ کو update کیا کہ کیسے یویس جو ہے مزید advanced system شئر یوکرین کو دے رہے ہیں اور ایک طرف یویس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس conflict کو نہیں بڑھانا چاہتا اور اس کی کوشش ہے کہ ریشیا کو pain inflict نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ ایک gimmick سے زیادہ کچھ بھی نہیں اور actually جو یویس کے objectives ہیں وہ یہ رہی ہیں کہ یوکرین کو use کر کے ریشیا کو destabilize کیا جائے اور اس اقت تک ریشیا کو weak کیا جائے کہ ریشیا جو ہے مزید conflicts جو ہیں کسی اور region میں start نہ کر سکے تو فرنس یہ دی آج کی پورٹکاسٹ I hope آج کی پورٹکاسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی comment box میں ضرور اپنی opinion سے inform کیجئے thank you for listening